تو یہاں پہ شیف نظر آئے اپنا آڈیشن کے بارے میں بات کرتے ہوئے روڈیز کا آڈیشن جہاں پہ شیف نے یہ بولا کہ جب میں روڈیز کو آڈیشن دینے والا تھا تو اس سے ٹائم میں جینئرنگ کا پیپر کو کریک کرنے مانگ رہا تھا تو بیسکلی میں نے میرا یہی شیڈیول تھا کہ اگر میں سیلیکٹ ہو گیا تو میں پیپر چھوڑ دوں گا جو نیکس پیپر آئے گا اور جب میں سیلیکٹ نہیں ہوں گا تو میں پیپر کو دے دوں گا کہیں یہ نہ لگے تو وہ لگ جائے مطلب کہ میں ایک ہی کشٹی میں بیٹھ کے دو چیزوں میں سوار ہونے کا سوچ رہا تھا یا تو روڈیز یا تو انجینئرنگ میں نے اپنا ایک پیپر کمپلیٹ کیا اور پھر میں چلے گئے روڈیز کا آڈیشن دینے اور میرے جہاں پہ اگزائم کا سنٹر پڑھا تھا وہاں سے بارہ گھنٹہ کا دوری میں تھا روڈیز کا آڈیشن تو وہاں سے پہلے میں چلا گیا ایک اگزائم دے کر میرے اگزائم اچھا گیا اور میں نے پڑھ بھی لیا تھا کافی حد تک اچھا سے اپنا سیکنڈ اگزائم کا تو میں نے آڈیشن دیا دیکھا کوئی بات چھتنے فہاں سے میں نکل گیا رات کے بارہ بجے کیا ہوا کہ مجھے ایک کال آیا تو مجھے ایسا لیا کہ روڈیز کا آڈیشن سے آیا تو وہ میری آئی نے فون کیا اور بولا کہ تو نکل گیا کھانا وانا کھایا بولے ہاں ہاں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد پھر کال آیا تو میں نے سوچے چلو اب تو آ گیا ہوگا تو دیکھا میری گرل فرنڈ کا فون ہے اس نے بھی بھائی کیا تو وہیں سنبول نے بولا کہ کبھی قدر کیا ہوتا ہے ہم لوگ جس ٹائم کال کا ویٹ کرتے کسی کا اس کا نہیں آکے بہت کوئی کھا تو بولے ہاں تم نے ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں نے پڑھائے کر کے روائز وائز کر کے سوک گیا تین بجے میرا فون نا وائبریٹ کر رہا میں نے ایک بولا کہ یار آئی میں نے کھانا وانا کھا لیا یار تو کیوں بار بار فون کر رہے تو بولے میں روڈیس کو اوڈیشن سے بات کر رہا ہوں مجھے تو اتنا اتنا خوشی ہوا کہ میں نے ڈرائیور کو روکھا اور نہ میں مطلب نہ اتر گیا بیچ رستے پہ اور میں نے آئی کو یہ چیز کا انفارم کیا میں نے اپنی گرل فرنڈ کو انفارم کیا بٹ مجھے بات میں ریالائز ہوا کہ میں جو بس سے اتر گیا اور نہ میں ایک ہائیوے میں ہوں پیچھے گاؤں ہے جنگل ہے اور نہ ہی کوئی بس ٹاپ ہے تو میں بولوں سات بجے وہاں مجھے پہنچنا ہے روڈیس میں اور یہاں پہ بج گئے تین میں کیسے جاؤں تو فائنلی مجھے ایک ٹرک ڈرائیور ملا تو انہوں نے بولا پیچھے بیٹھنے کا جگہ نہیں سامنے بیٹھنا پڑے گا تو اس نے بولا رہے تو سر میں بیٹھا لے دکت نہیں پڑ مجھے میرا راستہ تک پہنچا دے کچھ شیف کا یہ سٹوڑی کتنا حد تک اچھا لگا مجھے کامنٹ ڈاؤن کر کے پلیز بتائے گا اور ایسے جانکاری کے لیے میرے ساتھ بنے رہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اوکے بائی